اگر اسرائیل نے حسب اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر دی تو کس کس ملک سے جنگ جو لبنان پہنچیں گے ابھی تک کس ملک کے جنگ جو پہلے ہی لبنان جا چکے ہیں لبنان کے مفتی آزم نے اسرائیل کے خلاف کتنے ملین میزائل فائر کرنے کا اعلان کیا ہے ایران کب مداخلت کرے گا دیکھیں اس ویڈیو میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہزاروں مضاہمتی جنگ جو حسب اللہ کے ساتھ شامل ہو کر میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہیں ان جنگ جو نے بزابطہ طور پر اعلان بھی کھاتی ہے عراق کے ایک مضاہمتی حلقہ نے فرانسیسی نیوز ایجنسی ایسوسیٹ پریس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگر ہما گیر جنگ چھٹ جاتی ہے تو ہم حسب اللہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لڑیں گے عراق کے کچھ فوجی مشیر پہلے سے ہی لبنان میں موجود ہیں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عراق کی پاپلر موپلیزیشن فورزز افغانستان کی فاطمیون، زینبیون اور یمن کے انصارولہ کے جنگ جو اسرائیل کے ساتھ جنگ محصہ لینے کے لیے لبنان آنے کو بلکل تیار بیٹھے ہیں یہ بتایا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں جنگ جو لبنان پہنچیں گے جہاں وہ ہزبالہ کے نجوانوں کے ساتھ مل کر اسرائیلی فوج سے دو بدو لڑیں گے وہ واضح ہے کہ ہزبالہ کے پاس اپنے بھی ایک لاکھ سے زیادہ جنگ جو ہیں اسرائیل کی وزارت خارجہ کے پالیسی پلاننگ کے سابق سربراہ نے بھی یمنی اور عراقی جنگ جو کی ممکنہ مداخلت اور افغانستان و دیگر ملکوں سے جنگ جو کی لبنان آمد کا خطشہ ظاہر کیا ہے اس صورت میں یہ جنگ شام تک پھیل جائے گی البتہ ہزبالہ کے ایک ماہر قاسم کسیر نے کہا ہے کہ مجدہ لڑائی زیادہ تر جنگ جو کے وجہے آلہ ٹیکنالوجی پر مبنی رہے گی اور ہزبالہ کے پاس آلہ ٹیکنالوجی ہے اس طرح لبنان کے شیعہ مفتی آزم مفتی شیخ احمد قبلان نے کہا ہے کہ ہزبالہ کے پاس میزائلوں کا بڑا زخیرہ ہے اور اگر جنگ شروع ہوئی تو ہم اسرائیل کے زیرے قبضہ علاقوں پر پانچ لاکھ یعنی ہاف ملین تک میزائل فائر کر دیں گے ان میزائلوں کی تباہ کن طاقت کا بھی زکومت پہ ستر سال پیچھے دکیل دے گی ہزبالہ کے سیکریٹری جنرل سیدھ حسن اسللہ پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ جنگ کی صورت میں اسرائیل میں کوئی بیچہ کا محفوظ نہیں رہ گی اسی بیچ امریکہ نے جنگ میں ایران کی مداخلت کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے ایک امریکی عددار کا کہنا ہے کہ ہزبالہ حماس نے ہی جو اسرائیل سے زخم کھالے اور ایران برداشت کر لے بلکہ اگر ہزبالہ کا نقصان پہنچا تو ایران فوری مداخلت کرے گا امریکہ پہلے ہی اس جنگ میں اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر چکا ہے